ہم اپ ڈیٹ شامل کریں آپ کو بتائیں کہ پریکٹس ان پروسیجر آڈیننس کل ادم قرار دینے کے لیے درخواست سمات عدالت نے رخواست کے قابل سمات سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا ہے لاہر آئی کورٹ کی اچھی جسرالیہ نیلم نے سمات کی ہے پریکٹس ان پروسیجر آڈیننس کل ادم قرار دینے کے لیے درخواست کی سمات جبکہ عدالت نے درخواست کے قابل سمات سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اس مطالق تفصیلات عبدالاہمان سے جانتے ہیں جی عبدالاہمان فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے آجی بگر لاہور ہے کہ ان کی چیز اصحص آلیہ نیلم نے فریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈینس قلعہ دم قرار دینے کے لئے در ترخواست کے قابل اصمات ہونے یا نہ ہونے سے مطلق فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اٹیشنال اٹرانی جنرل نسل مزدہ پاکی کومن کی جانت سے عدالت کی روگی رو پیش میں انہوں نے عدالت سے ترخواست مستلس کرنے کی صدا کی انہوں نے کہا کہ ترخواست قابل اصمات نہیں یہ معاملہ سپریم کورٹ کے ججز کے مطلق ہے لہٰذا پٹیشن آلہ ادریہ میں دائر ہونی چاہیے ہائی کورٹ اپلٹ عدالت ہے یہ عدالت سپریم کورٹ کے اختیارات کا تعین نہیں کر سکتی ہے جبکہ ترخواست آر کے وکیل عزر صدیق ایڈوکیٹ نے عدالت کو حاگاہ کیا کہ ایکٹ کا مقصد چیف جیسر کے اختیارات پر قدر تھا ہمیشہ یہی کہا جاتا رہا کہ چیف جیسر اپنی مرضی سے مقدمات لگاتے ہیں ایکٹ کے تحت چیف جیسر کو ایک نمائندہ کمیٹی میں شامل کرنے کا اختیار دیا گیا تھا ایکٹ کا مقصد مقدمات کی کاروائی کو ریگولیٹ کرنا تھا اسمبلی کے موجود کی میں آرڈیننس کا اجراء قانون کے مطابق نہیں ہے جبکہ آرڈیننس انتہائی امیجنسی حالات میں ہی ناپس کیا جا سکتا ہے عدالت جو ہے اس آرڈیننس کو غیر آنی اور غیر قانونی قرار دیتے ہیں کل عدم قرار دے جی